ہلو فرنڈز اس میں مجیب اور ویلکم بیک ٹوارڈ چینل تیزر آف نولیج فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے والا ہوں بگینٹو کا یوز جہاں فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے بگینٹو کا پورا یوز کی کس طرح سے بگینٹو کا یوز انگلیش سپوکن میں کیا جاتا ہے تو فرنڈز ویڈیو کو پورا دیکھیں گا اور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکائب بھی ضرور کر دینا تو چلیے گائز شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کے میننگ کے بارے میں تو فیڈ سے یہ جو ورڈ ہے بگین تو یہ جو بگین ہے یہ بگین کی سیکنڈ فارم ہے مطلب بگین مطلب ہوتا ہے شروع کرنا یا پیارم کرنا اور بگین مطلب ہوتا ہے شروع کیا یا پیارم کیا جیسا کہ آپ کو خود سمجھ میں آرہا ہوگا بگین جب اس کی فرسٹ فارم ہے تو بگین اس کی سیکنڈ فارم ہے اور بگن اس کی تepherd فارم ہوں گی sitرский اوورال what we can then students within begin and V3 begin تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے بگین اور جس کا ارتھ ماں سیکھو ہے پیارم کیا یا شروع کیا ٹکے تو اس کے ساتھ ہمیں use کرنا ہے تو بگین 2 کا use کرنی اس کے بعد ہم ورب کی فرسٹ فارم کا use کریں گے جی ہاں فرینڈ تو بگینٹو کا جب آپ یوز کریں گے تو اس کا ہندی میں عرص کیا نکلے گا لگا لگی لگے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہندی سینٹس جس کے لاسٹ میں لگا لگی لگے ورڈ آ جائے اور اس کے تہلے کوئی کریا آئے کوئی ورب آئے جیسے وہ کھیلنے لگا پڑھنے لگا دوڑنے لگا ہسنے لگا تو اس طرح کے سینٹس کو ہم بگینٹو کا یوز کر کے بناتے ہیں جو کارک کے شروعات ہونا یا کارک کے پیارم ہونے کی بہت کرائیں کہ کوئی کام شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح کے سینٹس کو ہم بگینٹو کا یوز کر کے بنایں گے تو گائز آپ کو اس کے سٹرکچر کے بارے میں ہی بتا دیتا ہوں کہ اس کا سٹرکچر کیا بن ہوگا فرسٹ افال ہمیں یوز کرنا ہے سبچیکٹ دین بگینٹو کیونکہ ہم بگینٹو سیکھ رہا ہے تو بگینٹو ورب فرسٹ دین اوپچیکٹ کا یوز ہمیں کرنا ہے مطلب بگینٹو کا تو ہم یوز کریں گے کیونکہ ہم بگینٹ سیکھی رہے ہیں اس لئے بگینٹو اور اس ٹو کے بعد یہاں پہ ہم ورب کی فرسٹ فارم کا یوز کریں گے ٹھیک ہے تو چلی ہم کچھ اس کے ایگزام پر دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھئے مطلب یہاں پہ ہم ہی کا یوز کریں گے اور اس کے بعد بگینٹو رونے کو بولتے ہیں ہم کھیلنے لگے تم ہسنے لگے میں پڑھنے لگا میں کھانے لگی تو فرنس یاد رکھے گا یہاں پہ ہمیں سبھی کے ساتھ بگینٹو کا یوز کرنا ہے اور وہاں بگی فرم کا یوز کرنا ہے سبجٹ چاہے سنگلر ہو چاہے پیورل ہو اور سبجٹ کے ساتھ we have to use بگینٹو چلی کہ اس کے کچھ اور اگزامپلز آپ کو میں باتا دیتا ہوں وہ کرکیٹ کھیلنے لگا وہ چاہے پینے لگی میں پڑھانے لگا میں دوڑنے لگے میں دوڑنے لگے میں تیوی دیکھنے لگے بگینٹو وچ ٹیلیویزن ہم اسکول جانے لگے میں انگریزی بولنے لگا میں انگریزی سیکھنے لگا میں بگینٹو لرننگلیش میں بگینٹو لرننگلیش تو پھر اس طرح سے ہمیں سبی میں بگینٹو کا یوز کرنا ہے مطلب کہ کھیلنے لگا پڑھنے لگا دوڑنے لگا ہسنے لگا آنے لگا تو اس طرح کے سارے سینٹسز کو آپ کو بگینٹو کا یوز کر کے بنا دینا ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آج آپ کو بگینٹو کا یوز سمجھ میں آگیا ہوگا اب آپ آج سے اس بگینٹو کا یوز کرنے لگیں گے اوکے فرنس تو آپ بھی اس کے بعد سے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ خود کہیں گے we began to speak انگلیش مطلب ہم انگریزی بولنے لگے we began to speak انگلیش تو فرنس اس ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور ہاں ہمارے چیلیل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ساتھ پہ بیل آئیکن کو پریس کر دینا صورت آپ کو اور جی انگلیش سپوکل سے ریلیٹیڈ ویڈیوز ملتی رہیں گے